السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیردی سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک اور زبردست ریسیپی لے کر آئیں ہوں جو کہ ہے کریمی چکن یا ملائی چکن ہنڈی کی ریسیپی بہت ایزی ریسیپی ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہے تو چینل ایک زور سبسکرائب کر لیں اچھا جی یہاں پہ ہم نے پیس بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کے لئے ہم نے پیاز لیا ہے دو آپ نے بڑے سائز کے پیاز لینے ہے اس کے بعد لہسن اور ادرک لیا ہے اس کا ہم سمودھ سا پیس بنائیں گے چوپر میں اچھی طرح اسے بلینڈ کر لیں گے تو اس کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ لیا ہے ثابت خوشک دھنیا اس میں ایڈ کریں گے اچھا اس کا ہم نے پوڈر نہیں بنانا بلکل تھوڑا سا ہم اسے دادر سا رکھیں گے اگر آپ کے پاس آلیڈی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہے پوڈر فارم میں ہے تو آپ نے ثابت لے کے تو اسے تھوڑا سا پیس لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لیا ہے دہیں ایک کپ کے قریب ہے یہ ہمارے پاس اور ادھا کپ ہم نے یہاں پہ لی ہے ملک کریم آپ کو اسی بھی ملک کریم یوز کر لیں کسی بھی کمپنی کی یوز کر لیں تو اس کے بعد ہم نے اسے ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح بیٹ کرنا ہے تاکہ اس میں کریم الیدہ نہ رہے اور بلکل ایک پیسٹا بنا لینا ہے اس کے بعد چلتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے چکن لیا ہے تقریباً ایک کلو کے قریب ہمارے پاس چکن ہے اور یہ چکن ہمارے پاس بونلیس ہے اس میں کوئی بھی ہڈی والا چکن نہیں ہے پیاز کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کیا ہے ایک کا پانی ایڈ کیا ہے ساتھی ہم نے جو دادر کیا تھا مسالہ وہ ایڈ کریں گے دو ہم نے ٹیمارٹر سلائس میں کٹنگ کر کے ایڈ کیے ہیں اس کے بعد سیزنگ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہے دادر میرچ اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گی سرخ میرچ ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں ہلدی ایڈ کی ہے اچھا نمک اور جو میرچ ہے وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اس میں ایڈ کرنی ہے آپ ان میں سے کوئی بھی چیز کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اچھی طرح اسے مکس کر لیتے ہیں اور کور کریں گے ہم اسے اب تقریباً آٹھ منٹ کے لیے اسے کور کرتے ہیں اور فلیم یہاں پہ میڈیم ٹو لو ہی ہے اتنی ہی آپ نے فلیم لکھنی ہے بیچ میں سٹیر ضرور کیجئے گا تو چکن کے ساتھ ہم تھوڑے سے چاول بنائیں گے زیرے والے جو کہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس کے ساتھ تو آئل میں ہم نے زیرا فرائے کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں چار گلاس پانی کے ایڈ کریں گے جتنے آپ کے چاول ہیں اس سے ڈبل آپ اس میں پانی ایڈ کر لیں ہمارے پاس ایک گلاس چاول ہے تو چار گلاس ہم نے اس میں پانی ایڈ کیے ہیں ساتھ ہی اس میں ونٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے اور ہلکا سا ہلا کے ہم اسے کور کر دیں گے اب پانی میں وائل آنے دیں گے تب تک ہم چکن کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو ٹیماتر تھی اس میں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں آئل کا یوز نہیں کرنا گھی ایڈ کریں گے اس میں ہم تو فور تو فائیو ٹیبل سپون ہم نے اس میں گھی ایڈ کیا ہے گھی ایڈ کرنے کے بعد اس کی اچھی طرح بھنائی کریں گے اب چکن کی فلیم ہم نے یہاں پہ میڈیم کر دی ہے اور اس کی بھنائی کریں گے اچھی طرح ساتھ ساتھ ہم نے اس سے اب سٹیر کرتے رہنا ہے اور پھر ہم نے اس میں فلیور کو انہینس کرنے کے لیے ایک لیمن ایڈ کیا ہے جس کا بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ بھی اس کی اپمت کیجئے گا اسے ضرور ایڈ کیجئے گا اسے بہت مزے گا اور زبردست اس میں ٹیسٹ آئے گا بس اب ہم نے اس کی بھنائی بہت اچھی طرح کرنی ہے تو چکن کی بھنائی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ ہم چاولوں کو دیکھتے ہیں پانی میں بوائل آ گیا ہے جو چاول ہم نے بھی گوئے تھے سوک کیے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھا آپ دیکھیں چاولوں کو ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سوک کیا تھا میں آپ کو ہر ویڈیو میں ہر ریسیپی میں یہ بات ضرور کہتی ہوں کہ چاولوں کو جتنی دیر پہلے آپ سوک کریں گے اتنے ہی یہ اچھے بنتے ہیں تو چاولوں کو ہم نے پانی میں ڈال کے کور کر دیا ہے چاول بھی کھوک ہوتے رہیں گے اب یہاں پہ ہم نے چکن میں جو دہی اور کریم مکس کی تھی وہ ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم نے اس میں دو سبز مرچیں اور ایک سرک مرچ ایڈ کی ہے یہ اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی مرچ زیادہ لگتی ہے آپ کو تو آپ اس میں سکپ بھی کر سکتے ہیں دہی اور جو ملائی ہم نے مکس کی تھی وہ لاس میں ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور تقریباً دو سے تین نٹ ہم اسے میڈیم فلیم پہ سٹیر کرتے رہیں گے کانٹینیوزلی آپ نے اسے سٹیر کرنا ہے کریم اور دہی ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اسے کور کر دیں گے ساتھیاں پہ دیکھیں چاول جو ہیں وہ بھی ہمارے کوک ہو گئے ہیں اس میں بھی ہلکا ہلکا پانی ہے لیکن ہم اسے دم علی فلیم پہ رکھیں گے کیونکہ اب ہم نے اسے دم دینا ہے تو ایک بر ہلکا سے ہلالیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے پھر سے کور کریں گے تاکہ انہیں دم آ جائے بلکل ہلکے سے ہم اسے ہلائیں گے اگر زیادہ ہلائیں گے تو پھر چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی چکن جو ہے وہ بھی ہمارا بہت زبردست بن گیا ہے کوک ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون جائے گی اس میں ساتھ اس میں ایڈ کریں گے کسوری میں تھی ہاف ٹیبل سپون تھوڑا سا ادرک ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے تو یہ ایڈ کریں گے آچھا اب ہم اسے ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد چکن کو ہم رکھیں گے جیسے ہم نے چاولوک ہلکا سا دم پر رکھا ہے اسی طرح سے بلکل ہم نے چکن کو دم پر رکھنا ہے اس سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا سبت دھنیا ایڈ کر لیتے ہیں تو دم پر بس زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے اب ہلکا سا اسے دم دیں گے دو سے تین لٹ کے لیے اس کے بعد چکن جو ہے وہ ہمارا بلکل ریڈی ہے تو چلتے ہیں چکن جو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت مزے کی اس کی خوشبو آ رہی تھی اور یقین کریں یہ بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور ساتھ میں اس کے زیرے والے چاول ضرور بنائے گا تو ریسی پی ہماری آج کی بلکل ریڈی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل جو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ